جاگ اٹھے ہیں اہلِ سنت جاگ اٹھے ہیں اہلِ سنت گون اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمنِ ملت پاکستان ہمارا ہے موزد سامین اسی اسلامِ جمعیت علماءِ پاکستان کے رہنما خطیبِ زیشان مقدومِ علماء حضرتِ علامہ محمد شبیر احمد صاحب صدیقی خلیفہِ مجاز آستانِ آلیہ نیریاں شریف اور ان کے ساتھ ہی جمعیت علماءِ پاکستان کے رہنما جنابِ ملک محمد جوید احمد چشتی صاحب اور جامعہ شیخ الحدیث کے استاذ علماء حضرتِ علامہ مولانا محمد یاسین مجددی صاحب آپ تشریف لائے چونکہ میں نے آج کے سجلاس کے حوالہ سے ارز کیا کہ اہلِ سنت و جماعت کو متحد کرنا اور آپ کے ذہن میں جو قیمتی آراہ ہے ان کو بھی پیش فرمانا اور پانچ پانچ منٹ کے اندر جو ہے آپ کے ذہن میں جو بات ہے اس کو زبان پہ لاکے اس کا اظہار کیا جائے بجائے سے کہ ہم کوئی بات دل میں ہو اکابرین کے حوالے سے عدب و احترام کو پیشے نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی بات ہو بندے کو وہ کرنی چاہیے تاکہ اس کی روشنی میں پھر بزرگ سوچیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیسے آگے قدم بڑھانا چاہیے تو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اب آپ کے سامنے سنی تحریک رہنوا جنابِ ڈاکٹر محمد حبیب و رحمان صاحب سے وہ بھی تشریف لائیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار تنویم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقواء ولا تعاونوا علی الاسم والدوان صدق اللہ لزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا علیهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ صاحبانِ محتشم جیسا کہ برادرِ طریقت حافظ محمد رفیق رزوی صاحب نے ایجنڈا پیش کیا اور حضرتِ علامہ محمد اکبر نقشبندی حرے کوٹی آپ نے بیان فرمایا اتحادِ احلِ سنت کے لیے امن کمیٹی میں ہمارے ارکان کی موجودگی کی جو کوشیں کابشیں ہو رہی تھیں اس میں کامیابی پر یہ اجلاس انعقاد پذیر ہے میں پاکستان سنی تحریک کا ایک ادنا کارکن ہونے کے ناتے علماء اہلِ سنت کا بہت بڑا خدمتگار ہونے کے ناتے میں اپنے بزرگوں کے سامنے یہ جسارت کر رہا ہوں کہ ہمارے نو میمبر ہیں امن کمیٹی میں لیکن جب بات ہوتی ہے امن کمیٹی کو بلایا جائے تو وہاں جو اقلیت ہیں جن کے صرف پانچ میمبر ہیں ان کو کیوں بلایا جاتا ہے رابطہ ان سے کیا جاتا ہے مسئلہ لے سنت کا اور دیوبندیوں کا ہو تو بلانے کے لئے وہابیوں کی کیا ضرورت ہے مسئلہ سنی وہابی کا ہو تو بلانے کے لئے شیعہ کی کیا ضرورت ہے ہمارے میمبر موجود ہیں امن کمیٹی سے رابطہ کریں تو افسرانے بالا امن کمیٹی میں ہمارے میمبران کو کیوں مدعو نہیں کرتے ہمارے میمبران سے کیوں رابطہ نہیں کرتے سی پیو صاحب کی میٹنگ میں بھی شاہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا اپنے آپ کو وہ چیئرمن کہلواتا بھی ہے کہتا بھی ہے ہمارے بزرگوں نے کہا جی یہ آئندہ نہیں ہوگا کوئی چیئرمن نہیں ہے لیکن اس کے بعد صدارت ہماری ہے ہماری صدارت میں اس کو چیئرمن کہا بھی جا رہا ہے وہ خود بھی کہہ رہا ہے دوسرے مقاتب فکر بھی کہہ رہے ہیں ہم اس کی نفی بھی نہیں کر رہے ہیں کچھ نظر کرم ادھر بھی خودارہ ہم چھوٹے ہیں آپ کے عقیدت مند ہیں گلے اپنوں سے ہوتے ہیں شکوے اپنوں سے ہوتے ہیں شکایتیں اپنوں سے ہوتی ہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں مسئلہ سننی دیوبندی کا ہے اس بی کے پاس سننی پیش ہو رہے ہیں تو وہ کہتا ہے میں امن کمیٹی کے پاس آپ کا مسئلہ بیجتا ہوں امن کمیٹی آپ کو سنتی ہے میں رابطہ کرتا ہوں تو وہ رابطہ اس اقلیتی ممبر سے کیا جاتا ہے یہ کیا ہے یا تو ہمارے نمائندے کمزور ہیں یا ہمارے نمائندوں کی افسران سے رابطے کی کمزوری ہے ہمارے جو نمائندے ہیں وہ ایک پیج پہ کیوں نہیں ہے خدا راج اس بات کو سوچیں آج اتحادی علی سنت کی بات ہو رہی ہے اتحادی امن کمیٹی کی بات کیوں نہیں کرتے ہم ہمارے جو امن کمیٹی کے ممبران ہیں وہ ایک پیج پہ کیوں نہیں ہے ہمارے امن کمیٹی کے ممبران کو بھی اپنی اس روش کو صدارنا چاہیے میں صرف اور صرف بڑے عدب کے ساتھ اسی نشاندہی پر اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنی غلطیوں کو صدارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہ نبی کل بیجا نبی کلی کلی اپنی باستانبوری بیجا نبی کلی کتیو